امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے ولی کا استانہ سمندر کے اندر موجود ہے اور جو روڈ سمندر کے اندر ڈال رکھا ہے اس روڈ کو کروز کرنے کے بعد ہی حاجی علی درگاہ آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے لیکن اس وقت اس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے جیسا کہ ہم آپ لوگوں کو تصویروں میں بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں حاجی علی درگاہ کو جانے والا روڈ ابھی پوری طرح سے بند ہے یعنی یوں کہا جائے کہ تقریباً ڈیرڑ کلومیٹر پہلے ہی اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے نتائے جا رہا ہے کہ درگاہ جانے والا راستہ پوری طرح سے بند ہے اگر آپ لوگ حاجی علی درگاہ جانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ لوگ نہیں جائیے گا اس وقت اس سارے روڈ کو بند کر دیا گیا ہے اور جیسا کہ ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ فوٹیج جو ہے کافی دور سے یعنی کہ مین جو ہائیوے ہے وہاں سے لی گئی ہے حاجی علی درگاہ جانے والا روڈ پوری طرح سے بند کر دیا ہے اور یہ کام کافی وقت سے چل رہا ہے اور کافی ٹائم تک یہ چلنے والا ہے یعنی کہ اگر بات کی جائے آپ درگاہ شریف اگر جانا چاہتے ہیں تو اس وقت کسی بھی قیمت پر آپ لوگ حاجی علی درگاہ نہیں پہنچ سکتے کہتے ہیں نا اللہ کے ولی کی شان ہی نرالی ہوتی ہے وہ جو چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے تبیسو شاہ سمندر کے نام سے جانے جاتے ہیں حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی آپ کے بے شمار واقعات ہیں جو آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ سے محبت رکھنے والے لوگ سماعت کرتے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حاجی علی درگاہ جانے کے لیے ابھی آپ کو کافی انتظار کرنا پڑے گا یعنی کہ کافی ویٹ کرنا پڑے گا ابھی فی الحال اس روڈ کو جو ہے بلکل بند کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کوئی نیا پروجیکٹ پاس کیا گیا ہے اور درگاہ شریف کے اندر تو کافی عرصے سے کام چل رہا ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے نیوز کے ذریعے سے آپ لوگوں تک وہ اپ ڈیٹ بھی دی تھی لیکن اب جو ہے حاجی علی کے چاروں جانب بند کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کوئی نیا پروجیکٹ پاس ہوا ہے جس سے کہ آنے والے وقت میں حاجی علی درگاہ آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے ابھی لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا حاجی علی درگاہ جانے کے لیے اب کوئی نیا پروجیکٹ پاس ہوا ہے جس کے ذریعے آنے والے وقت میں آسانی کے ساتھ درگاہ حاجی علی پہنچا جا سکتا ہے لیکن اس وقت اس راستے کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ ابھی کسی قیمت پر وہاں پر نہیں جا سکتے تو بیارے عزیز دوستوں ساتھیوں اللہ کے ولی کی شان ہی انڈالی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی حاجی علی درگاہ کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک ایسی درگاہ جو کی سمندر کے اندر موجود ہے اس کے باوجود آپ نے دیکھے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمامی مذہب کے لوگ حاجی علی درگاہ جاتے ہیں حاجی علی درگاہ پہنچنے کے بعد وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں سائب مزار سے تو یقیناً ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے ولی کی شان ہی انڈالی ہوتی ہے جب ہم اللہ کے ولی کے آستانے پر جاتے ہیں وہاں جا کر روتے ہیں گرگلاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو سائب مزار ہماری دعائوں کو قبول فرما لیتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر چینجنگ لے کر کے آئیں ہمیں چاہیے کہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں حرام سے بچتے رہیں اور حلال رزق کھانے کی ہی کوشش کریں جسے کہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جائیں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں نمازیں بڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں سب سے بڑی بات جو نکل کر کے آتی ہے وہ ہے حرام رزق جو شخص حرام رزق کھائے گا یقیناً اس کی دعائیں مولا تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت بھی ناراض رہتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کی تمامی طرح کی حاجت مولا تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کے لئے آپ کو بھی اپنے اندر کافی زیادہ چینجنگ لانی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ لوگ اپنے گھر سے چھ سو کلومیٹر پان سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اس کے بعد صاحب مزار کے پاس پہنچ جاتے ہیں ایک ہزار دو ہزار دھائے ہزار کلومیٹر تک کا سفر کرتے ہیں صاحب مزار کے در پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے خاص طور سے اس چیز کو دیکھا گیا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں صاحب مزار کے دیدار کے لئے صاحب مزار سے دعا کرنے کے لئے جب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی جو کہ آپ پر فرض ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالک پر یعنی کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان پر فرض ہے اپنے مقدرہ وقتوں پر اور ایسے میں آپ درگہ شریف پر جاتے ہیں اور نماز نہیں ادا کرتے تو بتائیے کہ صاحب مزار آپ سے کس طرح سے راضی ہو سکتے ہیں صاحب مزار آپ سے کس طرح سے خوش ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے گھر سے جاتے ہیں اتنے دور کا سفر طے کرتے ہیں اس کے بعد آپ صاحب مزار سے دعا کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے نماز جو کیا آپ پر فرض ہے آپ نے اس نماز کو ادا نہیں کیا تو صاحب مزار آپ سے کس طرح سے خوش ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں اپنے اندر بھی جھانک کر کے دیکھنا چاہیے اور ہمارے اندر جو کمی ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو صدھار کرنا چاہیے ظاہر چی بات ہے آپ صاحب مزار کدھر پر جائیں اور آپ کو بتا دیں کہ ولی اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرماتے ہیں صرف اور صرف ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی سے کیا مانگیں کس طرح سے مانگیں رو کر کے مانگیں یا گڑ گڑا کر کے مانگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی بھی ہم لوگ اپنے مقدرات وقتوں پر کریں جب ہم اس طرح کے کام کو انجام دیں گے تو یقیناً صاحب مزار بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہم جو بھی دعائیں لے کر جائیں گے وہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی پھر ہم چاہیں حاجی علی دربار میں جائیں یا پھر ماہم درگاہ میں جائیں یا پھر اجمیر شریف حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر جائیں یا بات کی جائیں تو حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر جائیں آپ کے دربار میں جائیں یا پھر بریلی شریف کی وہ سرزمین ہو جس کو کی حضور سرکار علیہ حضرت علیہ رحمت اور رضوان کے نام سے چانتی ہیں حضور سرکار تاج الشریعہ حضور سرکار مفتی آزم ہند یا مارید شریف کی وہ مقدس زمین ہو یا پھر کچھوچہ شریف کا وہ خوبصورت سا آستانہ ہو تو یقیناً ہماری تمامی طرح کی دعائیں کو مولا تعالی قبول فرمائے گا تو ہم بات کر رہے تھے آپ لوگوں سے حاج علی درگاہ کے تعلق سے کہ اس وقت حاج علی درگاہ بلکل بند ہے اور اگر آپ لوگ حاج علی درگاہ جانا چاہتے ہیں تو کچھ ویٹ کیجئے گا کچھ انتظار کیجئے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے اس لئے آپ لوگ حاج علی درگاہ نہیں جا سکتے تو دوستو ساتھ ہیوں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا میسج بے دیزادہ پسند آیا ہوگا امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک انفورمیشن اور دے دیں کہ ابھی چینل پر ویوز کم آ رہے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ایک مرتبہ پھر سے چیک کر لیجئے گا شاید ہو سکتا ہے آپ نے نوٹفیکشن ویل کو آن نہیں کیا ہو اس وجہ سے آپ لوگوں تک ہمارے چینل کا ویڈیو نہیں پہستا ہے ساتھی ساتھ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فولو کر لیں میں دکھا رہا ہوں رضاولڈ فور کے نام سے ہماری انسٹاگرام آئیڈی ہے وہاں پر بھی ہم آپ لوگوں کے لیے ترہ ترہ کی ویڈیوز فوٹوز لے کر کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں